دوستو جو آپ کو میرے ہاتھ میں جو یہ چیز نظر آ رہی ہے یہ بڑی کام کی چیز ہے آپ کی ٹنکی کے اندر رساؤ ہو رہا ہے آپ کی ٹنکی کے اندر چھوٹی چھوٹی سی درارے ہو گئی ہیں جن سے پانی رس رہا ہے جن سے پانی نکل رہا ہے دوستو یہ بہت ہی کام کی چیز ہے اس کا نام ہے ریسی بانڈ ٹنکی پھٹ گئی ہے درارے پڑ گئی ہیں پانی رس رہا ہے اس ایک چیز سے ہی آپ اپنی ٹنکی کو بلکل صحیح کر سکتے ہیں دوستو دوستو ویڈیو میں آپ آخر تک بنے رہے ہیں اس کو کیسے یوز کرنا ہے کیسے اس کا استعمال کرنا ہے اور یہ میں ایسے ہی نہیں بول رہا ہوں کہ میں نے فرشٹ میں ہی جو ہے کہ اس کا ویڈیو بنایا اور اپلوڈ کر دیا میں نے پہلے اس کے اوپر ایکسپریمنٹ کیا ہے پہلے میں نے اس چیز کو استعمال کیا ہے اس کے بعد میں پھر میں نے یہ ویڈیو اب بنائی ہے اور اس کے چپکنے کے بعد میں ٹنکی سے بلکل بھی رساؤ نہیں ہوتا ہے اور ٹنکی کا رساؤ بلکل بند ہو جاتا ہے ٹنکی وہیں سے چپک جاتی ہے جہاں سے بھی رساؤ ہو رہا ہے تو دوستو آپ ویڈیو میں آخر تک بنے رہے ہیں انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کو مکمل جانکاری ملنے والی ہے اگر آپ کی ٹنکی کہیں سے لیک ہو رہی ہے آپ کی ٹنکی کے اندر لیکیج ہے آپ کی ٹنکی کے اندر رساؤ ہو رہا ہے تو سب سے پہلے ہم کو کیا کرنا ہے سب سے پہلے ہمیں ایک ریگ مال کی مدد سے اس جگہ کو صاف کر لینا جہاں سے ریسہ ہو رہا ہے اس جگہ کو ہم کو رگڑ رگڑ کر اچھے سے صاف کر لینا دیکھو ریسی بونڈ ہے یہ اور اس کے اندر لیکویڈ سا ہوتا ہے پتلا سے ایک لیکویڈ ہوتا ہے جہاں پر ریسہ ہوتا ہے وہیں پر اس کو لگایا جاتا ہے اور اس کو تقریباً دو تین گھنٹے دھوپ میں سوکھنے کے لئے چھوڑ دیا جاتا ہے دیکھو دوستو اس طرح سے لگانا پڑتا ہے ہم نے اپنی ٹینکی کو اچھے سے صاف کر لیا ہے ریگ مال کی مدد سے اور جہاں جہاں بھی درارے آ گئی ہیں درارے جہاں جہاں بھی آ گئی ہیں وہاں پر ہم نے اس کو انگلی کی مدد سے اور اس کو اوپر ہم نے اس کو اپلائی کر دیا ہے اچھے سے اس کو اپلائی کر دینا ہے دوستو اور اس کو ایسا نہیں ہے کہ باہر باہر سے اپلائی کرنا ہے ابھی دیکھو آگے پروسیس ہو رہا ہے اس کو اندر سے بھی اسی طرح سے اپلائی کرنا ہے دونوں سائیڈ سے ٹینکی کے اندر سے بھی ریگ مال کی مدد سے صاف کرنے کے بعد میں اس کو اچھے سے اپلائی کرنا ہے اور باہر سے بھی اس کو اپلائی کرنا ہے دو تین گھنٹے کے لئے چار گھنٹے کے لئے اس کو دھوپ میں سوکھنے کے لئے چھوڑ دینا ہے جب یہ بلکل سوک جائے گا پھر آپ اس کے اندر پانی بھرو انشاءاللہ پھر یہ پانی کا رساؤ ٹنکی سے نہیں ہوگا تو فیلال جو ہے اس کو اچھے سے ہم انگلی کی مدد سے اس کو اچھے سے ہم اس کو اپلائی کر رہے ہیں فیلہ رہے ہیں تاکہ یہ اچھے سے اس کو کور کر لے جہاں سے ہماری ٹنکی کا اندر درارے پڑ گئی تھی ان کے اوپر یہ اچھے سے اس لیکویڈ کو اپلائی کیا جارہا ہے ریشی بونڈ اس کا نام ہے اور آسانی سے آپ کو پچاس ساٹھ روپے میں پچاس روپے میں میں تو پچاس کی لے کے آئے تھا اس کو اوپر ریٹ ہوتا ہے ساٹھ روپے کا ماتر پچاس روپے اور کچھ نہیں کرنا ہے آپ کو ریگ مال کی مدد سے اچھے سے صاف کر لینا ہے اور پھر اس کو اپلائی کر دینا ہے دوسرا کوئی کام اس کو پر آپ کو کرنا ہی نہیں ہے بھئی اتنا سا کام ہوتا ہے ابھی ہم اچھے سے اس کو ہماری ٹنکی جو تھی دو جگہ سے وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے اندر جو اندر سے جہاں سے لیک ہو رہا ہے جہاں سے درارے پڑی ہوئی ہیں اس جگہ کو اندر سے اچھے سے صاف کرنا ہے ریگ مال کی مدد سے پھر اس کو پر اسی طرح سے جس طرح سے باہر اپلائی کیا تھا اسی طرح سے اس کو اندر کی طرف بھی اپلائی کر دینا ہے لگا دینا ہے اچھے سے ایک چار گھنٹے کے لیے پانچ گھنٹے کے لیے سوکھنے کے لیے رکھ دینا ہے اور پھر اس کے بعد آپ پانی آسانی سے بھر سکتے ہیں اس کے اندر اور پھر آپ کا جو ہے کے لیکے جہاں سے نہیں ہوگا اور امید ہے کہ لمبا چلے گا یہ لمبی یعنی کہ یہ تقریبا آپ کا سال بھی پورا نکال سکتا ہے پھر یہاں سے لیک نہیں ہوگا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ لائف ٹائم کے لیے یہ کامیاب ہے یہ چیز لائف ٹائم کے لیے نہیں ہے سال بھر بھی آپ کا چل سکتا ہے یہ سات مہینے آٹھ مہینے یا سال بھر آپ کا آسانی سے چل سکتا ہے جب یہ دوبارہ خراب ہو جائے پھر اس کو لگا لو پھر اس کو اچھے سے ریکمال کی مدد سے صاف کر کے پھر یہ ایک لیکا ہو اور پھر اس کو اچھے ساپلائے کر لو تو اس سے آپ کی ٹنگ کی کافی دنوں تک چل سکتی ہے کافی دنوں سے کافی ٹائم تک لمبی آپ کی ٹنگ کی چل سکتی ہے آپ کو اس طرح سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ ایل فی لیکا ہو اور ایل فی کے بعد میں سیمنٹ وغیرہ لگاتے ہیں اور بہت ساری چیزیں لگاتے ہیں اور پھر اس کو رپیئر کرتے ہیں کیونکہ وہ جو رپیئر کرنا ہوتا ہے میرے پچھلی ویڈیو میری بنی ہوئی ہے اس کو اوپر جو بڑا ہول ہوتا ہے ٹنگ کی کندر بڑا ہول ہو جاتا ہے ٹنگ کی بہت زیادہ پھٹ جاتی ہے تو اس کے اندر وہ ساری چیزیں اپلائے کی جاتی ہیں لگائی جاتی ہیں اور اس کو پر پھر سمنٹ کا لیپ لگایا جاتا ہے بہت سارا پروسیسنگ اس کے اندر ہوتا ہے تو وہ ویڈیو بنا ہوا ہے انشاءاللہ آپ کو ڈسکرپسن کے اندر یا پھر ویڈیو کے اندر میں آپ کو وہ ویڈیو مل جائے گی اب دیکھو ہمارا جو یہ بچہ ہے یہ اندر گھسا ہوا ہے ٹینکی کے اندر اور اس جگہ پر اپلائی کر رہا ہے جہاں پر ٹینکی کے اندر دراریں پڑی ہوئی تھی تو وہاں پر یہ اپلائی کر رہا ہے اور یہ جب اپلائی اندر سے ہو جائے گا تو ہم کو کچھ نہیں کرنا چار پانچ گھنٹے اس کو ہم کو چھوڑ دینا ہے سوکھنے کے لیے دیکھو بغیر سوکھ ہے اگر ہم اس کے اندر پانی بھرتے ہیں تو جو پانی کا جو دباؤ ہے وہ یہ برداشت نہیں کر پائے گا اور یہ وہاں سے پھر رساؤ آپ کا شروع ہو جائے گا تو اس چیز کا آپ کو خاص خیال رکھنا ہے کہ جب تک آپ کی ٹینک کی سوکھ نہ جائے بلکل جو لیکوڈ ہم لگا رہے ہیں جب تک سوکھ نہ جائے بلکل تب تک ہمیں اس کے اندر پانی نہیں بھرنا ہے دوستو آپ کو ویڈیو کیسا لگا کمنٹس بوکس میں ضرور بتائیں ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک ضرور کر دیں دوستو میں شیئر کریں اور اگر چینل پر نئے ہوئے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں انشاءاللہ آپ سے ہم پھر ملاقات کریں گے تب تک آپ نے خیارا کیا